ادھر دھیانہ کے ریلوے سٹیشن کے ٹکٹ ریزرو آفیس میں گپ چوب طریقے سے تقریباً چودہ لاکھ کی چوری کا معاملہ سامیہ آیا ہے ٹکٹ آفیس نے کیشئر ونود کمار کے مطابق رات بارہ بجے سے لے کر صبح چھے بجے تک وہے کیش کے پاس ہی بہنچا ہوا تھا لیکن چھے بجے کے بعد وہے صرف بیس منٹ کے لیے باہر گیا تھا اسی دوران تجوری میں سے پیسے گائب ہو گئے بات یہی کا دب نہیں ہوتی ہے احرانی کے بعد تو یہ ہے کہ تجوری کا تعلہ بھی نہیں ٹوٹا اور تجوری سے پیسے گائب ہیں ریلوے سٹیشن سے اتنی بڑی رقم کے گائب ہونے کا معاملہ پہلی بار سامیہ آیا ہے جس سے سبھی عادکاریوں میں ہر کمپ ہے اور پولیس اس کی چھاندی میں لگ گئی ہے جیسے ہی ہمیں پتا چلا بھئی بکنگ سپروائزر نے فون کر کے بتایا کہ کچھ جو ہے آپ پہنچو سٹیشن پہ اور کچھ جو کیس کا جو ہے اس میں ابھی ہمیں انٹرین انکواری ہماری اون ہے چل رہی ہے اس سے ابھی جو فیکٹ پتا چل جائے گا بھی کیا ہوا ہے جو رات کا کیسٹ پوجیٹ تھا وہ ابھی لوکیٹ نہیں ہو پا رہا ہے کدھر ہے ابھی اس کو اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے کچھ ہوئے اماؤنٹ ہے تیرہ لاکھ کے آس پاس ہے کیسٹ ہے دیوڈی سی میری ہاں دیوڈی کیسٹ کرتے ہیں روٹیر میں کیسٹ کرتے ہیں ہم لوگ سب باریو ریٹیشن میں تو بارہ سے لے کے ساڑی شیوے تک میں بہاں بیٹھا رہا کورسی پہ ہاں ساڑی شیوے تک ساڑی شیو میں گیا باہر اس ساڑی شیوے تک میں باہر ہمارا کونٹر اس طرح ہوئی ہے بہاں گیا تو ساتھ ہو جائے تو میرے دھیار میں سیو چوری ہو سکتی ہے سیو خلی ہو سکتی ہے میں نے وہاں سے کتابیں اٹھائی پھروی پر دینے تھی فگر فگر دیئے کونٹر بھی بیٹھ گیا تو جو بھائی سا پونے آٹھ ہو جائے اور ٹین میں جیسے آتے ہیں رام رام کرتے ہیں میں نے چاہ بھی ان کو دی چاہ بھی لے کے اندر آئے تو چاہ بھی اندر لے کے جا دیکھا تھے سیو خلی سے خبروں کی دنیا میں آئیے ہمارے ساتھ کہیں بھی اور کبھی بھی جڑیے ہم ملیں گے فیس بک پر ہم دکھیں گے یوٹیوب پر ہمیں فالو کیجئے ٹوٹر پر خبروں کے ساتھ بنے رہیے رات دن موسیقی